اسلام علیکم فرائنس میں ہوں مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چنل سان انفو ٹیک دوستو آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے کیسے اپنی اور اپنی جو فیملی ہے ان کی ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ہم کیسے آن لائن بنائیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ پریکٹیکلی دکھاؤں گا کہ کیسے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ بنائیں گے آپ گھر بیٹھے آپ کو کئی نہیں جانا ہے موبائل آپ کے پاس ہوگا تو موبائل پر آپ اپنی اور اپنے سارے جو افراد دکھانا ہے جو ساری فیملی ہے ان کی ڈومیسائل سرٹیفکیٹ آپ گھر بیٹھے بنا سکتے ہیں تو یہ کیسے بنانی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سیکھیں گے تو دوستو ویڈیو پر بنے رہیے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ یہ ویڈیو جو ہے آپ خود بھی دیکھ لیجئے اور آپ یہ سیکھیں گے کہ کیسے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ بنانی ہے اور جو دوست ہیں آپ کے ان تک بھی پہنچائیے تاکہ وہ بھی سیکھ لیں کہ کیسے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ آن لائن بنانی ہے تو دوستو چلو شروع کرتے ہیں پہلے گوگل میں جائیے گوگل میں آپ سرٹیفکیٹ کیجئے جے کے جیووی اس پر کلک کیجئے تو یہ ویب سائٹ آ جاتی ہے جو من کشمیر www.jk.gov.in تو اس پر کلک کیجئے یہ یہاں پر ویب سائٹ کھل گئی اب ویب سائٹ میں ہمیں جانا ہے یہاں سرویس پر سرویس پر کلک کرنا ہے سرویس میں یہاں پر یہاں پر آن لائن اور آف لائن ہم آن لائن پر کلک کریں گے آن لائن پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر ہمیں لاغ ان آئی ڈی اور پاسورڈ ڈالنا ہوگا تو یہ لاغ ان آئی ڈی اور پاسورڈ ہم کہاں سے لائیں گے پہلے ہمیں یہ کریئٹ کرنا ہوگا جس کی بھی ہمیں ڈومیسائل بنانی ہے تو اس کے لئے ہم نے الگ سے لاغ ان آئی ڈی اور پاسورڈ کرنا ہوگا تو وہ کیسے کریں گے وہ ہم یہاں پر جائیں گے یہاں پر ہمیں یہ لنک ملتا ہے جو سب سے نیچے ہے سٹیزن آرائیسٹیشن تو اس پر ہم نے کلک کرنا ہے تو یہ سٹیزن آرائیسٹیشن فارم یہاں پر آ گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس فارم کو پھل کرنے سے پہلے آپ نے کچھ چیزیں ریڈی رکھنی ہے ہینڈی رکھنی ہے ان میں سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے فوٹوگراف تو فوٹوگراف ہینڈی رکھنا ہے اور سٹیزن سبجیکٹ اگر ہوگا پی آر سے اگر ہوگا اس کو ہینڈی رکھنا ہے اسی طرح سے آدار کارڈ اس کو بھی ایویلیبر رکھنا ہے اور ساتھی ای میل آئی ڈی ایک کریئٹ کرنی ہے اگر نہیں ہوگی تو اگر ہوگی تو وہ ریڈی رکھنی ہے تو اس کے بعد موبائل نمبر وہ بھی ریڈی رکھنا ہے ایک اور چیز وہ ہے راشن کارڈ کیونکہ راشن کارڈ پر ہمیں جو ہوس نمبر ہوتا ہے وہ ہوس نمبر مل سکتا ہے راشن کارڈ پر تو راشن کارڈ بھی ریڈی تو یہ چیزیں آپ نے پہلے ہینڈی رکھنی ہے اس کے بعد ہی آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اگر ای میل آئی ڈی نہیں بنائی ہے تو میں آپ کو اسی ویڈیو میں آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں کہ ای میل آئی ڈی بھی ہم کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کرنا ہے کریکٹ سپیلنگ لکھنی ہے یہاں پر پہلے ہمیں یہاں پر یہ جو ایمپورٹن پوائنٹ بھی نوٹڈ اس پر کلک کرنا ہوگا اوپن پر اگر ہم یہ پڑھنا چاہیں گے تو یہاں پر اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں تو اگر میں نے آلڑی پڑھا ہوا ہے تو اس کو میں بھی کلوز کر رہا ہوں یہ دیکھئے یہاں پر ایمپورٹن انسٹرکشنز ہے تو اس کو میں بھی کلوز کر رہا ہوں کلوز پر کلک تو یہ میں نے کلوز کیا اب یہاں پر نئے مابد اپلیکنٹ ڈالیں گے اس کے بعد پیرنٹیج پیرنٹیج پر جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں تین آپشنز ملتے ہیں فادر ہزبین گارڈین تو ان میں سے جو بھی ہوگا اس پر کلک کرنا ہے تو ان دس کیس میں بھی فادر پر کلک کر رہا ہوں یہاں پر ڈیو بی تو ڈیو بی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ چھوٹا سا آئیکان دیا ہوا ہے یہ کلنڈر ہے اس پر ہمیں کلک کرنا ہوگا تو جب ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ایک کلنڈر آ جاتا ہے کلنڈر میں یہاں پر پہلے ہم نے یئر سیلیکٹ کرنا ہے تو یئر پر کلک تو یہاں سے ہم یئر سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد منت منت کون سا ہے اس پر کلک کریں گے اور ڈی یہ دیکھ لیجئے یہاں پر یہ ڈیٹا برت آ گئی تو یہاں پر اس کے ساتھی ایج بھی یہاں پر ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ اس کی ایج کتنی ہے یہاں پر جنڈر یہاں پر ریزڈنشل ڈیٹیلز تو ریزڈنشل ڈیٹیلز یہاں پر ڈالنے ہوگی پہلے ہاؤس نیم نمبر یہاں پر میں اور ہاؤس نمبر ساتھ ڈال دیتا ہوں یہاں پر ڈیٹرس لائن 2 district سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے تیسیل ملے جہاں پر پھر سے ڈالنگے اور pin code is your permanent address same as current address اگر same permanent address same current address کے ساتھ تو یہاں پر yes کرنا ہوگا otherwise no پر کلک کیا ہوا ہے تو یہاں پر یہ permanent address ڈالنا ہوگا تو in this case میرا yes ہے تو میں yes پر کلک کرتا ہوں تو permanent اور present address same in this case تو یہاں پر موبائل نمبر اور یہاں پر email اب یہاں پر login details تو login ڈی یہاں پر create کرنا ہوگا تو جنرلی ہم یہ جو نام ہے نام ہی ہم login ڈی رکھتے ہیں تو یہ یاد بھی رہتا ہے اور ٹھیک بھی رہتا ہے تو ہم check availability پر click کریں گے کہ یہ جو login ڈی create کرنے جا رہے ہیں یہ پہلے available ہونا چاہیے اس پر کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ available ہے is available this will be your new login ڈی تو یہ available ہے تو یہ رکھ سکتے ہیں اب یہ آپ دیکھ لیجئے یہ پر سیکیورٹی کوسٹن ہے تو یہ پر چار کوسٹن دیئے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں تو میں اب یہ پر کلک کریں گے یہ آپ ملیں گے کیمرہ سے کرنا ہے ریکارڈر سے کرنا یا پھر فائل آگر آپ کے موبائل میں ہے تو چوز کرنی ہے تو ان میں سے آپ کوئی بھی آپ چوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس فوٹو گرائف ابھی ہارڈ کپ ہی ہے تو آپ اس کا فوٹو گرائف لے سکتے کیمرہ کے ذری تو ابھی میرے پاس فائل ہے تو میں فائل پر کلک کروں گا فائل پر کلک کرنے پر مجھے یہ فائل ڈونڈ نہیں ہوگی فوٹو گر ڈونڈ نہ ہوگا کہاں پر میں رکھ ہے تو مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے میسیج دکھائی اپلوڈ سیٹیزن ایمیج سائز ایز نوٹ ان لیمیٹ تو ابھی جو فوٹو گرائف ہے اس کو میں نے تھوڑی سی ایڈیٹن کرنی ہوگی اس کی سائز میں نے ٹھیک کرنی ہوگی اس کے بعد میں اس کو یہاں پر اپلوڈ کر سکتا ہوں تو ابھی میں اس کا سائز ٹھیک کرتا ہوں ابھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کیسے کرنا ہے تو یہاں پر میں آن لائن میتھوڈ یوز کرتا ہوں اس کو رسائز کرنے کے لیے کیونکہ میرے موبائل میں کوئی ایسا اپلکیشن انسٹال نہیں ہے جو فوٹو رسائز کر لے اس لئے میں آن لائن میتھوڈ یوز کر رہا ہوں یہ والی سائٹ اس امیج کو رسائز کرتا ہوں امیج کو تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے یہاں پر براوز یا ٹرائی ٹراب بھی ہم کر سکتے براوز کر رہا ہوں یہاں پر میں چوز کروں آف فائل continue to edit picture اس پر کل ایک براوز جیسا کہ ہمیں پتا ہے ہمیں 32 50 کلو بائٹس تک چاہیے تو ہم کریں گے اس کو 45 کلو بائٹس ٹھیک 45 کلو بائٹس سم نیز کو کیا 45 کریں گے یہاں پر 40 کلو بائٹس کی رہ گئے اب image تو save to disk کس کو کریں گے save to disk do you want to download download پر کلک یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ download ہو چکی ہے choose file پر کلک file کلرز یہاں پر میں location select کرتا ہوں یہاں پر image یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ photo upload ہو گیا تو ہم preview پر کلک کر سکتے ہیں تو جو ہی ہم نے preview پر کلک کیا تو اس نے ہمارا یہ form ہے یہ دکھایا تو ایک بار پھر سے ہم یہ confirm کر لیں گے کہ ہم سارے features جو ہیں وہ ٹھیک بڑے ہیں ٹھیک ہے ہم چیک کر لیتے ہیں ایک بار اب ہم submit پر کلک یہ دیکھیں یہاں پر citizen registered successfully citizen id بھی دیا گیا ہے please provide this id for applying services online تو یہاں پر login id اور password جو detail ہے وہ دکھائی گئی ہے تو یہاں پر اس کا print out لینا ہے تو print receptor پر کلک کرنا ہوگی ابھی میں اس کا screen shot لے رہا ہوں تو یہ میں نے اس کا screen shot لے لیا اور اس کو میں بھی note کر لیتا ہوں لاؤ 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 آئی ڈی کو بھی اور پاس ورڈ کو بھی اگر print out لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر print recept پر کلک کرنا ہوگی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں اس کو ابھی ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں سیو کیا میں نے اس کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فارم جو ہے یہ بھی سیو ہو چکا ہے تو اب میں پھر سے ویب سیٹ پر جاتا ہوں اور یہاں پر میں بھی لاؤ ان کروں گا پھر سی سرویس پر کلک اور آن لائن پر کلک اب ہم یہاں پر لاؤ ان آئی یہاں پر رول پر کلک کرنا ہے یہاں پر سی ٹیز ہم چوز کرنا ہوگا یہ کیا اب چاہ یہاں پر ڈالنا ہے اور سب میٹ پر چلک اب یہاں پر ہمیں پاسورڈ چینج کرنا ہوگا نیا پاسورڈ رکھنا ہوگا تو وہ ہم یہاں پر ڈالیں گے پاسورڈ مست بی ایٹ کریکٹر لانگ وید ڈیرو ٹو نائن ایٹ لیس ون لاور کیس ایٹ لیس ون اپر کیس ایٹ لیس ون سپیشل کریکٹر تو یہ پاسورڈ رکھنے کی کچھ رول ہے ان کے حساب زیم نے پاسورڈ رکھ نائے اوکی دیکھیں اب میں اس کو سیو رکھ رہا ہوں جب لاغ ان کروں تو مجھے پاسورڈ نہیں ڈال نا پڑے گا اگر سیو نہیں رکھ تو پاسورڈ ڈال نا پڑے گا تو میں اس کو بھی سیو رکھ رہا ہوں یہ پر دیکھ لیجی کریشنل اور اپڈیٹ سکس پولی تو اب میں یہ پر جاؤں گا ایس پر تو ایس پر کلک کرنے پر ہمیں یہاں پر دیکھئے یہاں پر جنرل ایڈمینسٹریشن ڈیپارٹمنٹ تو اس پر ہمیں کلک کرنا ہوگا تو اس پر جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر option نکلتی ہے application for domicile certificate اور download تو یہ دو option یہاں پر نکلتی ہے تو یہاں پر ہمیں application for domicile certificate اس پر ابھی کلک کرنا ہوگا کیونکہ ابھی ہم نے process complete نہیں کیا پولی یہاں پر اب یہ domicile certificate application form سامنے آگیا سکرین پر آگیا تو اس میں جو ابھی پی جو فیل پی پین نگ ہے جن کو ہم نے ابھی فیل نہیں کیا ہے تو ان کو ہم نے فیل کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ فیل سام فیل کریں گے پہلے ہم پر فادر اس name name of mother name of spouse in case of married persons تو یہاں پر name of spouse لکھیں گے in case of married persons آدھار نمبر اور انرولمنٹ نمبر آدھار نمبر یہاں پر ڈالنا ہے آدھرس ڈیٹیلز یہاں پر یہ پوری کریں گے یہاں پر post آفز ڈالی گے اب ہم یہاں پر آتے ہیں period of stay at present location یہاں پر ہم نے period of stay لکھنا ہے at present location تو یہاں پر ایک تو years اور دوسرا months جو data پر آپ نے ڈالی ہوگی تو اسی حساب سے یہاں پر years لکھنا ہے ڈیٹ اور months اب یہاں پر are you having any valid domicile certificate of any other state unit territory so اگر آپ کے پاس کسی اور state کا domicile certificate ہے تو وہ یہاں سے آپ نے choose کرنا ہے تو اس پر ہم کے لئے کرتے ہیں تو یہاں پر ابھی میں in this case no کر رہا ہوں یہاں پر کچھ class دیئے گیا ہے document to be attached as per the category specified in rule 5 تو یہاں پر documents اپنے upload کرنے ہوں گے تو class 1 a of rule 5 permanent resident certificate holder اگر ہے ٹھیک اسی طرح سے دوسرا children of persons possessing permanent resident certificate اسی طرح سے اس میں بہت سارے option دیئے گئے ہیں آپ یہ پڑھ سکتے تو جس category میں آپ fall کرتے ہیں تو وہ category آپ نے یہاں سے choose کرنی ہوگی دیکھ لیجئے یہاں پر تو وہ آپ نے یہاں پر choose کرنی ہوگی جس category میں fall کرتے ہیں تو یہاں پر زیادہ تر لوگ ہیں وہ اس category میں fall کرتے ہیں permanent resident certificate holder ٹھیک ہے تو اس پر لئے document چاہیے ہوگا document to be attached permanent resident certificate permanent resident certificate تو ایسی طرح سے اگر children آپ persons position permanent resident certificate جن کے پاس permanent resident resident certificate ہوگا اور ان کے بیچے ہوں گے اگر ان کے بیچے کی ڈوم سائل بنانی ہے تو اس کے لئے یہاں پر یہ والا option ان کو چوز کرنا پڑے گا ٹھیک اگر اس بیچے کے پاس پی آر سی یا state سبجیکٹ نہیں ہے تو یہ والی option سی لیکٹ کرنی پڑے گی ٹھیک تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو ڈاکیمنٹ سی پر میرے ریزیڈن سٹیفکیٹ آپ دے پیرنٹ این ڈیٹا پر سٹیفکیٹ تو اس بیچے کی ڈیٹا پر سٹیفکیٹ وہ ریڈی رکھنا ہے اور پیرنٹ کی جو پی آر سی ہے جو سٹیٹ سبجیکٹ ہے اس کو ریڈی رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ابھی میں اس کلاس پر کرتا ہوں اب ہم یہاں پر نیچے جاتے ہیں جب ہم نیچے آتے ہیں تو آپ یہ یہ پر دیکھ سکتے ہیں اٹیجمنٹ جو ہیں ان میں جو باقی جو اٹیجمنٹ ہیں وہ یہاں پر دکھا رہا ہے تو یہ نہیں کرنے تو ایکٹیو پہلا اس میں ہے تو جو آپ نے اوپر کٹیگری سیلیکٹ کی ہوگی تو اس ہسا پر یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا کون 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 سا ڈاکیمنٹ اپلوڈ کرنا ہے تو ایک ایک ہی ڈاکیمنٹ اپلوڈ کرنا ہے پی آر سی ٹھیک ہے تو اس کو میں یہاں سے چوز کرنے جا رہا ہوں تو یہاں پر میں چوز کروں گا چوز فائل ہاں پہلے میں آپ ایک بات بتا دوں کی یہ جو ڈاکیمنٹ ہے سائز اپ اپ لوڈ اٹیجمنٹ شوڈ ناڈ بی مور دن ڈو ہنڈر فیفٹی بی تو ڈو ہنڈر فیفٹی بی سی اوپر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک تو یہاں پر ہم چوز فائل کر لیتے ہیں تو میں نے یہ آلرڈی اس موبائل میں رکھا ہے تو میں فائل اس پر کی لیے کروں گا اس لوکیشن پر جاؤں گا جہاں پر میرا یہ ڈاکیمنٹ ہے آئیے چلیے ڈاکیمنٹ ٹھیک ہے تو اب یہاں پر self declaration تو اس self declaration پر یہاں پر چیک بک سے اس پر کلی کرنا ہے اب پریویو پر یہاں پر ہم کلک کریں گے تو سبمیٹ پر ہم نے کلک کیا یہ دیکھ لی جی آپ یہاں پر اپلیکیشن سبمیٹ 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 پلیز نو ڈاون دس اپلیکیشن نمبر فور فیوچر ریفرم سبمیٹ ہمارا سبمیٹ سبمیٹ ہو گیا تو اب اس کا ہم پرنٹ آوٹ لے سکتے ہیں تو جب سبمیٹ پروسس ہوگا تو اس کے بعد ہم یہ ڈاون لوڈ کر سکتے ہیں تو ہمیں ای میل جو ہم نے دیا تھا اس میں ہمیں نوٹ ملے گا یا تقریمہ اس میں پندرہ دن لگ جاتے ہیں یہ پروسس کمپلیٹ ہونے میں اس سکرین شاٹ لے لیتا ہوں پھر اس کا میں یہ جو ریسپٹ ہے اس کو میں ڈاون لوڈ کر لیتا ہوں اب میں نے اس کا سکرین شاٹ لے لیا اب میں اس کو پرنٹ ریسپٹ پر کلی کر دا ہوں یہ دیکھ لیجئے یہ یہ دیکھ سارا جو فارم ہے یہ پر آ گیا اب میں اس کو پرنٹ اپلیکیشن یہ پر نیچے اس پر میں کلک کرتا ہوں پیڈیا پر کلک کرنا ہے اور اس کو سیو سیو کرنا ہے ہو گیا تو اس طرح سے ہی سیو ہو گیا اب ہم یہاں پر پھر سے مین ویب سائٹ پر جاتے ہیں یہاں پر پھر سے سرویس آن لائن اور یہاں پر لاغن ایڈی یہاں پر سٹیزن یہاں پر کیپچا اور سب میٹ پر کلک یہاں پر سرویس یہاں پر جنرل ایڈمینسٹریشن ڈیپارٹمنٹ تو اس پر ہمیں یہاں پر ہمیں دو آپشن ملتے ہیں اپلیکیشن فارم فور ڈومیس سیل سٹیفیٹ تو یہ تو ہم نے آلڈی کمپلیٹ کیا تو اب جب ہمارا یہ سٹیفیٹ تیار ہوگا جنرل ان فیفٹین دیز تو یہاں پر جو ڈاؤنلوڈ دیا ہو ہے اس پر ہم کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈاؤنلوڈ پر کلک یہاں پر ہمیں اپلیکیشن آئی ڈی ڈالنا ہوگا ٹھیک تو یہاں پر ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں یہاں پر سٹیٹ سے بھی دکھا رہا ہے سٹیفکیٹ is not yet جنریٹ پلیز کنٹیکٹ دیپارمنٹ تو ابھی سٹیفکیٹ جنریٹ نہیں ہوا جو ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو ہم نے ای میل دیا تھا اس پر بھی ہمیں اس ڈاؤنلوڈ لینک ملے گا آپ یہاں پر بھی جا سکتے ہیں اور اپلکیشن کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو اوپر دیا گیا ہے یہاں پر ای باکس چیک سٹیٹس اس میں اپلکیشن آئی ڈالنا ہوگا اور گو پر کلک کرنا ہوگا گو پر کلک یہ دیکھ لیجے یہاں پر یہاں پر انفرمیشن دکھائی تو یہاں پر نیچے آپ دیکھ لیجے اپلکیشن ہیز بین رسی اپلکیشن ہیز بین سکس پلی سبی ایڈ ڈی 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 بارٹمنٹ آفیس تو یہاں پر یہ اس کا سٹیٹس دکھا رہا ہے اس اپلکیشن کا بعد میں ہم اس کو جب پروسس ہو کمپلیٹ ہو جائے گی اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو ایمیل ایک ایک کروگے اس کے لئے مختلف طریق ہے مختلف جو سائٹس مختلف جو میلنگ سائٹس ہیں وہ ہمیں آفر کرتے ہیں اپنا ایک آنٹ کریئٹ کرنے کے لئے دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ جی میل میں کیسے یہ ایک آنٹ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم جی میل میں جائیں گے یہاں پر یہ فون میں انسٹال ہی ہوگا جی میل پر کلک کریں گے جی میل پر کلک کرنے پر ہمیں کچھ ایسا ملے گا تو یہاں پر ہم جائیں گے جو تھری لائمز ہیں لیپ کی طرف یہاں پر ہم ابھی سیٹنگز میں جائیں گے سیٹنگز پر کلک کرنے پر ہمیں یہاں پر اپشن ملتی ہے ایڈ اکاؤنٹ اس پر کلک کریں گے فور مایسیل یہاں پر فرس نیم ڈالیں گے اور یہاں پر لاس نیم ڈال نیم نیکسٹ پر کلک ہم پر create on کروں گا نیکسٹ پر کلک یہاں پر ہم ایسی کی بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی ایسی کی نیکی کر رہا ہوں ی ایس آئی ایم ان ریوی یور ایک ایک آنٹ ان فو نیکسٹ پر کلک اور آئی اگری پر کلک یہاں پر یہ ایمیل ایڈرس آ دوستو یہ تھا پروسیجر کہ ہم ایمیل 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 دوستو مجھے امید ہے کہ آپ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا کہ ہم کیسے یہ ٹومیسائل سیٹیفکیٹ بنا سکتے ہیں کیسے اس کے لئے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو پر بنے رینے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ